کورونا مہاماری اور ویکسن سے جڑی سبی خبروں کے لیے دیکھیں ٹاپ نائن مہاماری سے جب کورونا سے لوگوں کی جان بچانے والے دیش کے ایک کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے کووی شیل کی بوشٹر ڈوج دینے کی شروعات ہو رہی ہے اس کے علاوہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو آج سے کووی شیل کی بوشٹر ڈوج دینے کی شروعات ہوگی سرکاری اسپطالوں میں بوشٹر ڈوج کے پاتھر لوگوں کو مفت وٹی کا لگے گا ہیلتھ ور فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو تیسری خوراک کے لیے ریمائنڈر میسج بھیجے گئے ہیں پی ایم موڈی نے کورونا کے بڑھتے ماملے کو لے کر رویوار رات ایک ہائی لیول بیٹھک کی بیٹھک میں گرہ منطرے امیش شاہ سواست منطری منصوب منڈاویا کے ساتھ کیندر سرکار کے منطری اور ادھکاری شامل ہوئے میٹنگ کے بعد پی ایم نے ویکسینیشن کومیشن موڈ میں چلانے کا نردیش دیا اس کے علاوہ پی ایم نے جینوم سیکونسنگ پر بھی جور دیا جس سے پتا لگ سکے کہ وائرس کسی نئے روپ میں تو نہیں آ رہا ہے دیش میں بڑھتے کورونا کے ماملے کو لے کر کیندر سرکار سکتی کرنے کا ویچار کر رہی ہے سوطروں کے مطاوک دیش میں کورونا کے حالات کو لے کر آج دو پھر قریب سال ہے تین بجے کیندر سواست منطری منصوب منڈاویا راجیوں کے سواست منطریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے بیٹھک میں راجستان مہاراشت مدھے پردیش کجرات گوہ کے سواست منطری شامل ہوں گے اتر پردیش کے مکھے سجیب درگا شنکرمش نے 15 سے 18 سال کے عمر کے کشوروں کو ٹھکا کرن کے سمبند میں نردیش چاری کیے ہیں نردیشوں کے مطاوک 15 جنوری تک اس عمر کے شت پرتیشت کشوروں کا ویکسین کی پہلے ڈوج لگا دی جائے گی کوویٹ کماند سینٹر کو پرحاوی ترقیے سے چلانے کے لیے سمبندید ویوہاگوں کو نردیش دیا گئے ہیں ادھر دلی میں رویوار کو 15 سے 17 سال کے 8811 کشوروں کو ویکسین ڈوج لگائی گئی جمو کشمیر کے ڈوڑا میں کشوروں کو کورونا مہماری سے بچانے کے لیے ویپریت حالات میں بھی ٹھکا کرن جاری ہے یہاں بھاری برفواری کے باوجود قریب 100 سکولوں کو ٹھکا کرن کارکرم کے لیے کور کیا جا رہا ہے سی ایم او ڈوڈا کے مطابق ہمارا لکش سکولوں کو پھر سے کھولنے سے پہلے دونوں ڈوج کے ساتھ چھاتروں کا ٹھکا کرن کرنا ہے دلی پولیس ویوہاگ میں کورونا ویس فوٹ ہوا ہے جانکاری کے مطابق دلی پولیس کے 300 سے زیادہ پولیس کرمیوں کی کورونا ریپورٹ پوجیٹیو آئی ہے سنکرمیت لوگوں کو دلی پولیس کے پی آر او اور ایڈیشنل کمیشنر چنوے ویس وال سمیت پی آر او برانچ میں کئی پولیس کرمی کوویٹ پوجیٹیو پائے گئے ہیں سوطروں کے مطابق یہ آکھڑا اور بڑا ہو سکتا ہے بیہار میں کورونا وائرس کی تیسری لہر میں اومکرون ویریانٹ کے ماملے کنفرم ہو گئے ہیں پٹنا کے اندراغاندھی آئرویگان سنستان یعنی آئی جی آئی ایم ایس لیب میں 22 سیمپلوں کی جینوم سیکوینسنگ کی ریپورٹ میں 27 لوگ اومکرون ویریانٹ سے سنکرمیت پائے گئے ہیں جبکہ چار میں ڈیلٹا ویریانٹ اور ایک سیمپل میں ویریانٹ کی پہچان نہیں ہو پائی ہے آئی جی آئی ایم ایس لیب میں کی گئے پہلی جانچ میں 80 فیزدی سے زیادہ مریجوں میں اومکرون ویریانٹ کی پوشٹی ہوئی ہے چنڈگڑ میں رویوار کو پھر کورونا کے ماملے میں بڑھو تری درج کی گئی پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کی 666 ماملے سامنے آئے سنیوار کو بھی شہر سے 541 ماملے سامنے آئے تھے کیس بڑھنے کے چلتے آدھا شہر کورونا ہوت سپوٹ بن گیا ہے بیتے ایک ہفتے میں چنڈگڑ میں کاریب 2000 کورونا کے نئی مریج مل چکے ہیں چنڈگڑ میں 14 اسپتالوں میں کورونا پوزیٹیب مریجوں کا علاج کیا جا رہا ہے تیلنگانہ کی سکندر آباد سٹیشن میں ٹرین پکڑنے کے لیے لوگ کورونا کی نیا مکھی دھجیاں اڑاتے نجر آئے سٹیشن پر نہ تو کوئی سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتا دکھا اور زیادہ تر لوگ بینا ماسک کے ہی نجر آئے راجے میں بڑھتے کورونا کیس اور سرکار کے سابدھانی برتنے کی چھتاونی کے باوجود بے فکر نجر آئے سنکرانتی کی چھٹیاں بیتانے اپنے گاؤں جانے کے دوران یہ لوگ کورونا سے جنگ کو کمجور کر رہے ہیں اور دیش بھر میں 24 گھنٹے میں کتنے ماملے سامنے آئے دلی میں کورونا کے کہہر سے نپٹنے کے لیے آج ڈی ڈی ایم اے کی بیٹھک اور مہاراشتہ پولیس کے کتنے پولیس کرمی 48 گھنٹے میں بنے کورونا کے شکار دیش دنیا میں کورونا مہماری کے بڑھتے خطرے سے جڑی سبھی اہم خبروں کے لیے دیکھیں ٹاپ نائن کورونا کا کوہرہ دیش بھر میں کورونا وائرس اور اومیکرون ویریانٹ کا سنکرمن بڑھتا جا رہا ہے دیش میں 24 گھنٹے میں کورونا کے پونے دو لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں مہماری کے وجہ سے دیش بھر میں 145 لوگوں کی موت ہوئی ہے وہی 24 گھنٹے میں اومیکرون کے 220 نئی ماملے سامنے آئے ہیں اکھیلی مہاراشنے میں اومیکرون کے دو سو ساتھ نئی کیس ملے ہیں جبکہ ہریانہ کے تیرے لوگوں میں اومیکرون ویریانٹ ملا ہے ڈلی میں کورونا کے بڑھتے ماملے کو دیکھتے ہوئے آج ڈی ڈی ایم اے کی بیٹھک ہے جس میں ڈلی میں کورونا کے حالاتوں کی سمکشہ اور بڑھتے ماملوں پر کابو پانے کیلئے کیا قدر اٹھائے جائے جیسے مودے پر چرچہ کی جائے گی ڈلی میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 22,751 نئی ماملے سامنے آئے اور 17 مریضوں کے مہماری کی وجہ سے موت ہو گئی ڈلی میں سنکرمندر بھی 23,23 دی کے پار پہنچ گئی ہے مہاراشنے سرکار کی کورونا سے نیپٹنے کے لیے جاری نئی گائیڈ لائن ساتھ سے لاغو ہو گئی ہے سکول اور کالج 15 فروری تک بند کر دیے گئے ہیں راج میں رات 11 بجے سے صوبہ 5 بجے تک نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے مہاراشنے 24 گھنٹے میں 44,388 نئی کیس سامنے آئے ہیں اور 12 لوگوں کی جان چلی گئی ہے اکیلی مومبائی میں 19,474 کیس ریکارڈ کیا گئے اور سات لوگوں کی موت ہو گئی راج میں اومکرون سنکرمیتوں کی تعداد 1216 تک پہنچ گئی ہے مہاراشنے میں پولیس کرمی بھی کورونا سنکرمن کا تیجی سے سکار ہو رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹے میں 114 پولیس کرمی کی کوویڈ جانچ ریپورٹ پوزیٹی پائی گئی ہے 18 ورشت سنکرمیت ادھکاریوں میں 13 DCP, 4 ایڈیشنل پولیس کمیشنر اور ایک چوئنٹ بھی شامل ہیں مومبائی پولیس کے مطابق اس دوران کوویڈ سنکرمیت دو پولیس کرمیوں کی موت بھی ہوئی ہے تمیل نادو میں پچھلے 24 گھنٹے میں 12,895 نئی کورونا کیس سامنے آئے اور 12 مریضوں کی موت ہو گئی گرناٹک میں اتنے ہی سمیہ میں 12 نئی کورونا سنکرمیت ملے ہیں راجدھانی بینگلولو میں ہی 9,000 سے زیادہ ماملے سامنے آئے کیرل میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 6,238 کیس سامنے آئے اور 30 لوگوں کی مہماری کے چلتے موت ہو گئی آندھر پردیش میں ایک دن میں 1257 عورتے لنگانہ میں 1673 نئی کیس سامنے آئے اتر پردیش میں کورونا سنکرمیتوں کے سنکھیا میں کمی نہیں ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں راجدھ سے 7,695 نئی کیس سامنے آئے ہیں پردیش کی راجدھانی لکھنوں اور گوتم بودھنگر میں حالات بے کابو ہو رہے ہیں دونوں زلوں میں مریضوں کا آقلاہ 1000 کے پار پہنچ گیا ہے لکھنوں میں بھی ایک دن میں 1413 نئی ماملے سامنے آئے ہیں اور ایک سکس کی موت ہو گئی راجی میں 4,118 ایکٹیو مریض ہیں راجستان میں رویوار کو 5,660 نئی کورونا کے ماملے درج کیے گئے اور ایک مریض کی موت ہو گئی پنجاب میں کورونا کے 3,922 نئی ماملے سامنے آئے اور 9 مریضوں کی موت ہو گئی بیہار میں پچھلے 24 گھنٹے میں 4,526 نئی مریض ملے جبکہ جھار کھن میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 3,444 نئی ماملے سامنے آئے ہیں 6 لوگوں کی کورونا سے موت ہو گئی اور بارہ سو آٹھ ریکووری ہوئی ہیماجل پردیش میں کورونا وائرس کے 499 نئی کیس ملے اور ایک مریض کی موت ہو گئی دیش کے پوروی راجیوں پشن منگال اوڈیشا اور اصم میں کورونا کا کہہر بڑھ رہا ہے پشن منگال میں رویوار کو کورونا وائرس کے 24,287 نئے ماملے سامنے آئے اور 18 لوگوں کی کورونا کے چلتے موت ہو گئی وہیں اصم میں ایک دن میں 988 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور ایک مریض کی موت ہو گئی راجی میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیاں بھی 5000 کے پار پہنچ گئی ہے دنیا بھر میں کورونا سنکرمنٹ کی رفتار تیج ہو گئی ہے بیتے 24 گھنٹے میں دنیا بھر میں قریب 22 لاکھ کی سامنے آئے ہیں وہیں 4711 لوگوں کی موت ہوئی ہے دوسری اور سائپرس میں کورونا کی نئے ویریانٹ کا پتا چلا ہے یونیورسٹی آف سائپرس کی ریسرچ کے مطابق اس ویریانٹ میں ڈیلٹا اور اومکرون دونے کی ممیوٹیشن موجود ہیں نئے ویریانٹ کو ڈیلٹا کرون نام دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں کہاں مٹھ بھیڑ میں ڈھیر کیے گئے دو آتنکی پی ایم موڈی کی سرکشہ چوپ پر سپریم سنوائی آج پرار وکرم مجیٹھیا کی اگرم زمانت آج پنجاب ہریانا ہائی کوٹ میں سنوائی اور کہاں پکڑا گیا نابالک بچیوں کو پھسانے والے گیروہ دیش کی سبھی اہم خبروں کے لیے دیکھیں چاپ نائن دیشتردیش جمہو کشمیر کے گلگام میں کل پھر سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو گئی جس میں البدر کے دو آتنکیوں کو ٹھیک کر دیا گیا مارے گیا آتنکیوں کے ابتکشناک نہیں ہو پائی ہے سرکشہ بلوں کا آتنکیوں کے خلاف نونسٹاپ آپریشن جاری ہے سرکشہ بلوں نے سال 2022 میں نو دنوں میں تیر آتنکیوں کے مٹھ بھیڑ میں مار گرائیا ہے پنجاب کے فیروزپور میں پردھان منطری موڈی کی سرکشہ میں لگی سیند ماملے پر سپریم کورٹ آج پھر سے سنوائی کرے گا بیتے شکروار کو سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے پنجاب ہائی کورٹ کو سبھی ریکارڈ اور پی ایم موڈی کے روٹ کی سبھی جانکاری سرکشت رکھنے کا آدھیج دیا تھا این آئی اے سے بھی پورے ماملے میں سہیوگ کرنے کو کہا تھا سنوائی کے بعد سپریم کورٹ سرکشہ میں ہوئی گم بھیر چوب کی جانچ کے لیے کمیٹی کا گٹھن کر سکتا ہے سکھوں کی سربوچ سنسدھا شیرومنی اکالی گردوارہ پروندھک کمیٹی نے پی ایم موڈی کے 26 دسمبر کو ویر بال دیوست گھوشت کیے جانے کے ماملے پر اکال تک اور دھنم سے جڑے جتھے داروں سے رائے لینے کی نصیحت دی ہے سکھوں گے دس میں گروہ گوویند سنگھ جی کی جانتی کے موقعے پر پی ایم موڈی نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ گروہ گوویند سنگھ کے چار ساحب جادوں کو سچی شدھان جری ہوگی آج سے پورے دیش میں سٹارٹ اپ انڈیا انویشن ویگ شروع ہو رہا ہے دس جنوری سے شروع ہو کر سولت جنوری تک چلنے والے اس کائرکر میں دیش کے پرموک شٹارٹ اپ و دمیونی ویشکوں کو ایک پلیٹفارم پر لائے جائے گا اس کے ساتھ انویشن ویشکوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جائے گی 15 جنوری کو پی ایم موڈی ڈیڑھ سو اسٹارٹ اپس کے ساتھ سموات کریں گے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں ڈرکس ماملے میں فرار بکرم سنگھ مجیتھیا کے اگریم جوانت یاچکہ پر سنوائی ہوگی ہائی کورٹ نے اس سے پہلے اس کی یاچکہ کو سوئیگار کرتے ہوئے پنجاب سرکار کو نوٹیز جاری کر جواب مانگا تھا اس سے پہلے مجیتھیا نے محالی کورٹ سے اگریم جوانت کی مانگ کی تھی جسے سیشن کورٹ نے یہ کہتے ہوئے کھاریچ کر دیا تھا کہ مجیتھیا پر لگے آروپوں کی جانج کے لیے کسٹڈی میں انٹروجیشن ضروری ہے اتر پردیش کے گریٹر نوڈا کی بادل پورتھانا پولیس نے سفلہ آپریشن کرے ایک ایسے گروہ کا خلاصہ کیا جو ناوالی بچیوں کو بہلا فسلہ کر لے جاتے تھے اور پھر پیسے کے لیے انہیں بڑی عمر کے بیقتیوں سے شادی کے لیے بیج دیتے تھے پولیس نے ایک بچی کو برامت کر گروہ کی تین مہلہوں تین پروشوں کو گرفتار کیا ہے پولیس ماملے میں آگے کی گار روائی میں جھوٹی ہے گجرات میں نکلی پولیس بن کر لوگوں سے ٹھگی کرنے والے ایک گروہ کا بھنڈا پھوڑ ہوا ہے بڑو درہ کی نندیسری پولیس نکلی پولیس بن کر لوگوں کو ٹھگ رہے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق ایک عورت اور تین لوگ آتے جاتے گاڑیوں کی چیکنگ کرتے اور ان کے پاس کاغج نہ ہونے پر پیسے لیے کر ٹھکتے تھے ان سبھی کے خلاب کیج درجکر پولیس آگے کی کار ربائی کر رہی ہے اوڈیشہ کے مہیور بھنج کے گاؤں گوویند پرون شتر کے گاؤں میں 20 فٹ گہرے کھوے سے ہاتھی کے بچے کا سفلتہ پروک ریسکیو کیا گیا اسسٹنٹ فوریسٹ کنزرمیٹر کے مطابق پولیس فائر پرگیٹ ستھانیے لوگوں اور بنویباک کے لوگوں کی سمیں پر ملی سہتہ سے ریسکیو آپریشن سفل رہا اور ہاتھی کے بچے کو بچایا جا سکا مدھے پردیش کے ان دور میں بانس پر پورانی کلاکاری کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار سے مدد کی مانگ کی جا رہی ہے بانس پر کام کرنے والی کاریگر شیخ ریاج الدین پٹیل کے مطابق ان کے پوروجہوں نے 200 سے 300 سال پہلے یہ کام شروع کیا اور ہم اس کے جریے بانس سے فلاور پوٹ آبھوشن پینٹنگ آدھی بناتے ہیں ریاج الدین چاہتے ہیں کہ سرکار اس کلاک کو بڑھاوا دینے میں مدد کرے جن سے یہ کلاک جیویت رہ سکے اور ویکسینیشن سرٹیفیکٹ سے کیوں اٹھائی گئی پی ایم موڈی کی فوٹو یو پی کانگرس کا کون سب بڑھا نیتہ سماجوادھی پارٹی میں ہو سکتا ہے شامل کس نے کہا اکلے شیاد اور چناو ہارنے کے در سے روز بنا رہے ہیں نئے بہانے اور آج بلائی گئی یو پی بی جے پی چناو سمیتی کی بیٹر کیوں ہیں اہم سیاست سے جڑی سبھی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن چناوی سنگرہ پانچ راجیوں میں آدرس آچار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد اب کوویڈ نائنٹین ویکسین کے سرٹیفیکٹ اور پردھان منتری موڈی کی تصویر نہیں دکھائے دے گی آچار سہیتہ کا پالن کرنے کے لیے سواست منترالے نے کوویڈ نائی پر فلٹر لگا دیا ہے یو پی اتراخن پنجاب گوہ اور منیپور میں چناو کے اعلان کے بعد شنیبار رات سے ہی آچار سہیتہ لاغو ہو گئی ہے کانگریس کے راشتی سچیب امران مسود ویدھان سوا چناؤ سے پہلے کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر سائیکل کی سواری کر سکتے ہیں امران نے کہا کہ یو پی میں صرف سماجبادی پارٹی ہی ہے جو بی جے پی کو ہرا سکتی ہے امران آج اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کے بعد فیصلہ لیں گے اور ایس پی چیف حکلیش یادب سے ملنے کا سمیہ مانگیں گے وہیں چرچہ ہے کہ سہارن پر دہات سے کانگریس ویدھائک مسود اکتر بھی سماجبادی پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں سماجبادی پارٹی پرموک اکھلیش یادب نے چناؤ آیوگ کو پتر لکھا ہے جس میں یو پی کے کچھ سرکاری ادھکاریوں کو بی جے پی پرست ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے چناؤ آیوگ نے انہیں نلمبیت کرنے کی مانگ کی ہے اس پر یو پی سرکار میں منطری سے دھارتنات سنگھ نے اکھلیش یادب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اکھلیش اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ چناؤ ہارنے والے ہیں اس لیے وہ ہر دن نئے بہانی ڈھونڈ رہے ہیں اتر پردیش کی ویدھانسوا چناؤ کو لیکر سبھی پارٹیوں نے تیاریاں تیج کر دی ہیں بی جے پی نے بھی اپنے چناؤے افیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یو پی چناؤ سمیتی کی بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں پہلے فیج کی امیدواروں کو لیکر چرچا کی جائے گی اور لسٹ تیار کی جائے گی سوطروں کے مطابق اس بیٹھک میں مکہ منطری یوگی آدی تینات دونوں ڈیپ ٹی سی ایم اور پردیش صدیق سوطنطر دیو سنگھ سمیت کئی بڑے نیتہ شامل ہوں گے 2017 کے ویدھان سوہ چناؤ میں دو فال ہونے کے بعد مولائیم سنگھ یادب کا کنوا 2022 کے چناؤ میں ایک بار پھر ایک چھوٹھونے کی کوشش کر رہا ہے اسی کو لیکر آج یادب فیملی کی ایک اہم بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک میں مولائیم سنگھ یادب اکھلیش یادب شپال یادب اور رام گوپال یادب شامل ہوں گے بیٹھک میں اکھلیش اور شپال یادب کی پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے ساتھ سیٹوں کا بٹوارہ ہو سکتا ہے گوہا ویدھان سوہ چناؤ کو لیکر کانگریس پارٹی نے اپنے سات امیدواروں کے نام کی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے اس سے پہلے کانگریس دس اور امیدواروں کا نام گھوشت کر چکے ہے اس طرح گوہا کی چاریس ویدھان سوہ سیٹوں کے لیے کانگریس ستر امیدواروں کا اعلان کر چکے ہے وہیں عام آدمی پارٹی بھی گوہا میں اپنے بیس کینڈیڈیٹس کے نام جاری کر چکے ہے گوہا میں اگلے مہنے چودہ فروری کو چناؤ ہونا ہے سنیوکت سماج مورچا کے نیتا بلبیر سنگھ راجے وال نے اگلے مہنے ہونے والے پنجاب چناؤں کے لیے عام آدمی پارٹی کے ساتھ گٹوندن کے اٹکلوں سے انکار کیا ہے اور ایک ہفتے کے بھی تر اپنے امیدواروں کی گوشنا کرنے کا اعلان کیا ہے وہیں سنیوکت سماج مورچا کے نیتاوں نے کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے بیہار کے پشمی چمپارن کے نرکٹیا گن سے بیجے پی ویدھائک رشمی ورما کے اچانک استیفہ دینے سے پردیش کی راجنیتی میں ہڑکم پچ گیا رشمی ورما نے استیفہ کی جانکاری سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیا اور استیفہ کی وجہ نیجی کارن بتایا حالانکہ اس پر بیہار بیجے پی کے ادھیکش سنجھے جاسوال نے کہا کہ انہوں نے تیاغ پتر لکھا تھا لیکن ویدھان سوا ادھیکش کے سامنے پیش نہیں کیا اور پولیس نے کہا بچائی یوک کی جان مریضوں کی جان بچانے کے لیے کون بنا دیو دودھ تھنڈ کے کہر کے بیچ کس نے باتا گرم کھانا اور کپڑے اور کون سا شہر برف کی چادر میں دھگ گیا جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں نے برف سے ڈھکی گریج گھاٹی میں لاپتا ہوئے ایک اٹھارہ سال کے یوک کو کڑے مشکت کے بعد ڈھونڈ نکالا پولیس کا یہ ریسکیو آپریشن کافی مشکل تھا کیونکہ یہ لڑکا نہ ہی بول سکتا اور نہ ہی سن سکتا ہے جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں نے بھاری برفواری کی بیچ رات ورچلے آپریشن کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کی جان بچائی برف سے ڈھکے جمہو کشمیر کے تک ادھار سیکٹر میں سرکشابلوں نے بی ایس ایف کے ایک جوان سمیت چار مری جو کو ائر لیفٹ کیا گیا ان سبھی کو علاج کے لیے ائر لیفٹ کیا گیا ماملے پر بی ایس ایف نے اپنے ادھکارک ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کر کہا کہ مانفتہ ہمیشہ بی ایس ایف کی سرگوچ پراتھمکتہ رہی ہے اور ہر بھی پریت پرستیٹیوں میں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کشمیر گھٹی آج کل برف باری سے گجل رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی بھاری برف باری نے راستوں پر بریک لگا دیا ہے لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے پرشاسن سڑکوں کو ساف کرنے میں جھٹ گیا ہے بڑگام جلہ پرشاسن نے چدور علاقے میں برف سے ڈھکی سڑک کو ساف کیا برف کی موٹی پرد جمرے کی وجہ سے یہ سڑک کئی دنوں سے بند پڑی تھی جمو کشمیر کے پونچ میں دو دنوں سے جاری باریس اور برف باری کے بیچ سینہ کی مینڈھر گنرز نے مینڈھر میں جرورت مندوں میں گرما گرم کھانا آتھ چائے اور گرم کپڑے باٹے جس سے جرورت مندوں نے رہت کی سانس لی لوگوں نے بھارتی سینہ کی تاریف کرتے ہوئے کہا مینڈھر گنر ہمیشہ ہی لوگوں کے سہیوں کے لیے کاری کرتی رہتی ہے اتراخنڈ کے اترکاشی میں بھیشن برفواری اور تھنڈ کے بیچ ایک بیوس اور لاچار پتاکو بیمار بیٹی کو گود میں اٹھا کر برفیلے راستوں پر پیدل چلنا پڑا رات ساہی نام کی شخص کی دو سال کی بیٹی کی تبیعت بیماری کے چلتے بگڑنے لگی تو زندگی بچانے کے لیے وہ بیٹی کو لے کر پیدل ہی چل پڑے تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک گاڑی میں جگہ ملی جس سے وہ اترکاشی جلاس پتال پہنچے ہماجل پردیش کے ڈلہوجی میں بھاری برفواری کے بعد پورا شہر سفید رنگوں سے رنگا ہوا ہے ہر طرف برف کی کالین بیچ گئی ہے نجارہ ایسا کی مانو تھرتی پر جنت اتر آیا ہو ڈلہوجی میں کافی سالوں کے بعد اتنی برف گری ہے قریب دو فیٹ کی برفواری کے بعد راستوں پر کھڑی گاڑیاں برف کی موٹی چادر سے ڈگ گئی ہیں حالانکہ سڑکوں پر برف جمنے سے آواجاہی میں کافی مشکلیں آ رہی ہیں اور کئی جگہوں پر پیڑ گرنے کی گھٹنائیں بھی سامنے آئی ہیں ہماجل پردیش کے دھرمسالہ میں کئی دنوں سے لگاتار چل رہی برف باری کے بعد سیلانیوں کے چہرے کھلوٹے ہیں برف دیکھنے آئے سیلانی پہالوں کی خوبصورتی دیکھ کر آنند لے رہے ہیں یہاں لوگوں نے اپنے پریواروں کے ساتھ جم کر مستی کی کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی ایک دوسرے پر برف کے گولے فے کے حالانکہ راستوں پر جمعی برف نے یادایات کو کافی پروہاویت کر دیا ہے ہماجل پردیش کی راجدھانی شیملہ میں تاجہ برفواری کے بعد سیلانیوں کی سنکھیا بڑھنے سے پرہٹنودیوگ سے جڑے لوگوں نے رہت کی سانس لی ہے پچھلے دو سالوں سے مہماری کی وجہ سے یہاں کے ستھانی بیباریوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس بار انہیں اچھی کمائی کی امید ہے سوبے کے راجیپال راجندر وشوناتھ ارلے کر نے شیملہ میں موسم کی پہلی برفواری کا راجبھون میں مکہ منتری جے رام تھاکر کے ساتھ آنند لیا امریکہ کے نیو یورک میں بھیشن برفواری ہوئی ہے نیشنل ویدر سرویس کے مطابق کئی علاقے میں برف کی چار سے چھے انچ موٹی برف کی پرد دکھی وہیں لاغاڈیا ہوایی اٹھے پر آٹھ دس ملپ چار انچ موٹی برف جمی ہے جس کی وجہ سے ہوایی اڑھانے رد کر دی گئی نیو یورک شہر کے سنٹرل پارک میں پانچ دس ملپ پانچ انچ برف باری ہوئی ہے اور کاراکورم میں چین کر رہا ہے کیسا تکھاوا کیا ہے ڈراغن کی ڈرون والی چال بنگال کی کھاڑی میں چین کا نیا پلان کیا ہے اور کہاں سے پکڑے گئے دس پاکستانی پڑوسی دشمن دیشوں سے جڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن چین پاک سازش لدھاک سیما کے نزدیک چین اپنی سینے طاقت کا دکھاوا کر رہا ہے نئے پروفیگنڈا ویڈیو میں پی اے لے کے شنجیان ملٹری کمانڈ نے کاراکورم ریجن میں ٹریننگ کی ویڈیو میں چینی وائی سینہ کے ہلیکاپٹرز ورپیلے پہاڑوں کے اوپر سے گجرتے نظر آئے شی جنپنگ کے آدیش کے بعد چین کی سینہ میں لگاتار نئے سینکوں کی بھرتی کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں پی اے لے نے ایک ویڈیو جاری کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں یواز سینکوں نے پہلی بار پیرا شوٹ جمپنگ کو سفلتا پروا کنجام دیا ہے چین اب بنگال کی کھاڑی میں اپنی سینے شکتی بڑھانے میں جھٹا ہے ریپورٹس کے مطابق چینی میں امار نیوی کی شپیارڈ میں ایک ویشال ڈرائی لوگ تیار کر رہا ہے قریب چالیس ہزار ٹن کا ڈرائی ڈاک ینگون ندی پر بنایا گیا ہے اس علاقے میں چین کی موجودکی سے بھارت کو سیدھا خطرہ ہے چین کی سینہ نے نئے ڈرون کا پرکشڑ کیا ہے پی ایلے کی اکترونی کور گروپ نے ایف ایکس فائف انڈریڈ یو ایو ایوی کو پرخوا ایک ملٹی یوز ڈرون ہے جس کا استعمال ائر بورن مشن کے لیے کیا جا سکتا ہے اس ڈرون کا استعمال حملہ کرنے سے لے کر جاسوسی کرنے تک ہو سکتا ہے چین کے شہر شیان میں عام جنتہ کی آواز کو دوائیا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق یہاں پولیس نے بارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان پر لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن اف واف ہے لانے کاروپ ہے شیان میں کورونا کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں ہی قید کر لیا گیا ہے یہاں کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں چین کے تیانجین سے حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے یہاں کورونا سنکرمٹ کے بیس معاملے سامنے آتے ہی ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد ایک میدان میں سبھی ناغرگیوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا تیانجین میں بھی کڑی پاوندیا لگائی گئی ہیں گجرات کے پوربندر میں بھارتی تٹرکشکوں نے دس پاکستانیوں کو پکڑا ہے پاکستانی ناؤ کو بھارتی جل چھتر میں پکڑا گیا پوربندر میں بھارتی تٹرکشک جہاں جنگت کی آپریشن میں اس پاکستانی ناؤ کو پکڑا گیا سبھی کو پوربندر لائے گیا ہے بلچستان میں پاکستانی سینہ اور ویدروہیوں کے بیچ مٹبیڑ ہوئی ریپورٹ کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے آپریشن میں چھے کتیت آتنگ کی مارے گئے کویٹا میں ہوئی مٹبیڑ پاکستانی سینہیوں کے بھی گھائل ہونے کی خبریں ہیں چندہ گھوٹالا ماملے میں پاکستان کی عمران سرکار بری طرح سے گھر گئی ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر شہباز شریف نے عمران خان سے اسطفے کی مانگ کی ہے شہباز نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے اور چوری کرنے والے کو پی ایم کے پت پر بنے رہنے کا حق نہیں ہے موسیقا موسیقا